مانیور میں اپنی بات ادم گونڈوی جی کی لائنوں سے شروع کرنا چاہوں گا جو ڈلہو جی نہ کر سکا وہ یہ حکام کر دیں گے جو ڈلہو جی نہ کر سکا وہ یہ حکام کر دیں گے اور کمیشن دے دو تو ہندوستان کو نیلام کر دیں گے یہ بجٹ ہندوستان کو نیلام کرنے کا دیس کو بیچنے کا دیس کی سمپتیوں کو بیچنے کا بجٹ ہے اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں مانیور اس دیس کی سمپتیوں کسی کی نیجی سمپتی نہیں ہے اس دیس کی سمپتیوں ہندوستان کے 130 کرون لوگوں کی سمپتی ہیں مانیور یہ ریل یہ سیل یہ بی پی سیل یہ ایل آئی سی یہ بین یہ ائرپورٹ یہ کسی کی نیجی سمپتی نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے 130 کرون لوگوں نے اپنے سرم سے اپنے پریسرم سے ان کمپنیوں کو ان سمپتیوں کو بنانے کا کام کیا ہے وہ لوگ سپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بڑھاتے ہیں وہ لوگ کپوت کہلاتے ہیں جو سمپتیوں کو بیچنے کا کام کرتے ہیں کپوت سرکار چل رہی ہے سر اس دیش کے لئے دیش کو بیچنے کا کام کر رہی ہے دیش کی سمپتیوں کو بیچنے کا کام کر رہی ہے آپ بی ایم ایس کو پڑھئے آپ سو دیشی جاگران منج کو پڑھئے ارے آپ کے سنگٹھن خود کہتے ہیں کہ آپ لوگ دیش کو بیچ رہے ہو اور کیا کیا بیچ رہے ہو سنجھے جی کنکلوڈ کریں ریل بیچ رہے ہو سیل بیچ رہے ہو کھیل بیچ رہے ہو کول بیچ رہے ہو لائی سی بیچ رہے ہو بینک بیچ رہے ہو ائرپورٹ بیچ رہے ہو پورٹ بیچ رہے ہو ایف سی آئی بیچ رہے ہو بیجلی بیچ رہے ہو پانی بیچ رہے ہو سلک بیچ رہے ہو بی پی سیل بیچ رہے ہو پورا ہندوستان بیچ رہے ہوں ہم لوگ کوئی بچے نہیں ہیں ان لوگوں سے زیادہ راجنیت کر کے آئیں لاتھی کھا کے جیل جا کے آئیں سر مجھے سمجھ میں نہیں آتا سر میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں انگریجوں کو دلال پورا ان کو لگ جاتا ہے یہ کیا ہے سر یہ کیا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں سے معافی مانگنے والے پورا ان کو لگ جاتا ہے میں کہتا ہوں انگریجوں کے گھلام کیوں برا لگتا ہے کیوں برا لگتا ہے کیوں برا لگتا ہے سنو نا سچ کو سنو